نو محرم کو ممبئی میں نکلا ماتمی جلوس ممبئی میں نو محرم کے شام میں نکلا یہ جلوس رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوازے حضرت امام حسین اور ان کے بہتر ساتھیوں جس میں بچے بوڑھے سبھی شامل تھے ان سبھی کی شہادت کو یاد کرنے کے لیے نکالا گیا ہے یہ شہادت آج سے چودہ سو سال پہلے ایراک کے کربلا نام کے مقام پر واقع ہوئی تھی لیکن عقیدت مند جس طرح سے کالے کپڑوں میں ننگے پیر ہائے حسین قتل شد کی بلند آواز میں سینوں اور اپنے سروں پر ماتم کر رہے ہیں اس سے ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آج اور اسی وقت اسی جگہ پیش آیا ہے یہ ہندوستان کی مبارک سرزمین ہے جہاں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا غم پوری عقیدت کے ساتھ منائے جاتا ہے اس غم کو مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی اپنے اپنے انداز میں یاد کرتے ہیں اس میں کچھ تصویریں ساتھ محرم کو قیسرباق میں رات کے وقت جنس کے ایک گشت دیئے آج سے آٹھ سو سال پہلے حضرت خواجہ مہیند دین چشتی اجمیری نے امام حسین کی شہادت کو اس طرح سے بیان کیا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دردست یزید حقہ کی بینائے لا الہ است حسین ممبئی کے بڑے جلوسوں کو کنٹرول میں کرنے اور زنجیر یا پھر قمے کے ماتم میں کسی آزادار کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے اس کے لیے اسلامیک والنٹیر ٹروپ پوری مستعدی سے اپنا کام انجام دے رہا ہے اس میں ڈاکٹرز کی ٹیم بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس آرگنائزیشن کے پاس خود کی ایمبلنس ہے یہ سنستہ صرف محرم ہی نہیں بلکہ گنے شوسو نوراتری اور عید ملاد النبی میں بھی اسی طرح اپنی خدمت انجام دیتی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے تمام ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ تمام ڈاکٹرز آن ڈیوٹی ہے جو ایس ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ ہے بھی جو ازاداروں کی خدمت میں کنٹینیوز لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آشور تک وہ انہوں نے اپنے ہاں کیم بھی رکھا ہوا ہے کہ فری میں اگر کوئی بھی ازاداری کو کوئی بھی تکلیف ہے تو بہا پر ان کی کلینک میں جا کے وہ فری میں وہ سنسلس لے سکتے ہیں اچھا یہ بتائیے آئی ویٹی کو آج کتنے سال ہو چکے ہیں اور کب سے یہ لوگ کی خدمت کرتے آ رہی ہیں آئی ویٹی کو کم سے چالیس سال کے اوپر ہو چکا ہے اور تمام والینٹیاز جو ہمارے جو ایک بڑے ہمارے ساتھ ہمارے والینٹیاز تھے لیٹ اکبال سلیم ہیر جی انہوں نے اس چیز کو قائم کیا تھا اور آئی ویٹی کے پریسیڈنٹ سب دربائی کرپا لی ہے اور تب ہی سے یہ آئی ویٹی اسی طرح سے کام کرتی ہے اور آج تمام آئی ویٹی کے بھی والینٹیاز کا میں شکریہ آدھا کروں گا جو لیڈیز والینٹیاز ہے جو جینس والینٹیاز ہے تمام علاقوں سے آ رہے ہیں کورلا، گروبنٹی، ملان، ممرا در جگہ سے ملانتے سے آہ پر موجود ہیں اور ان کا بھی تہتیت سے شکریہ آدھا کریں موزین سر آپ یہ وضائی ہے ابھی یہ آپ جو دو سال کے بعد آپ کو لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے جیس طرح سے پرمیشن ملی ہے بھی ازاداری کرنے کی بیداؤ اینی دسٹرکشن بیداؤ اینی کلاؤزز تو ازاداروں کے لیے بہت بڑا موقع ہے امام حسین علیہ السلام کا غم آج دنیا کی ہر حصے میں اپنے اپنے انداز میں منائے جا رہا ہے اس موقع پر مشہور شعر جوش ملیہبادی نے کیا خوب لکھا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین انور رضا اور ڈاکٹر راج اندری یادو کے ساتھ عابد نخوی پریس نائن نیوز مومبئی موسیقی